جی بیوز ویلکم آن مائی چینل جی بیوز آج بات کرتے ہیں کہ ٹنائٹس جو ہے اگر وہ رات کو بڑھ جائے تو اس کو کیسے کنٹرول کرنا چاہیے اچھا بیوز جو لوگ پہلی دفعہ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں ان کو بتانا چاہوں گی کہ ٹنائٹس آخر ہوتا کیا ہے ٹنائٹس دیکھیں ایک ایسی کنڈیشن کا نام ہے جس میں آپ کو کان میں ہر وقت ایک آواز سنائی دیتی ہے اور بعض اگر یہ ایک کان میں سنائی دیتی ہے اور بعض اگر دونوں کانوں میں اور یہ آواز جو ہے وہ تقریباً دن میں چوبیس گھنٹے مسلسل کسی بھی انسان کو سنائی دے سکتی ہے اس کی بہت سی وجوہات ہیں لیکن اس کی سب سے جو بری بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ بہت ہی ایک ڈسٹربنگ کنڈیشن ہے اور اس سے پیچھا چھوڑانا بھی تھوڑا سا مشکل ہے لیکن یہ ہے کہ لکیلی بہت سے لوگ جو ہے اس کو شکست دینے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو میں نے آپ کو پہلے بھی ٹرنائٹس پہ بہت سی ویڈیوز دی ہیں اور میں نے کافی آپ لوگوں کو ہلپ کرنے کی کوشش کی ہے جو بھی لوگ اس چیز سے گزر رہے ہیں تو اب یہ جو ویڈیو ہے یہ بھی آپ لوگوں کے کہنے پہ کہ رات کو جو ٹرنائٹس بڑھ جاتا ہے اس کو کیسے کنٹرول کیا جائے تو چلیں ابھی اس میں دیکھتے ہیں ون بائی ون کہ اس کی جو ہے حل کیا ہوتا ہے اچھا سب سے پہلی تو بات یہ کہ رات کو ٹرنائٹس کیوں بڑھ جاتا ہے بھئی دیکھیں بات یہ ہوتی ہے کہ دن کے وقت ظاہر ہے ایک کام کا وقت ہوتا ہے شور کا وقت ہوتا ہے اس میں ڈیفرنٹ قسم کی آوازیں ہوتی ہیں ظاہر ہے باہر ہے جیسے وہ گاڑیاں چلنے کی آواز ہوگی آپ کے ورک پلیس پہ جو ہے باتیں کرنے کی آواز ہوگی گھر آئیں گے بچوں کی آواز ہے اور اس کے علاوہ ٹی وی کی آواز ہوگی تو یہ ساری جو چیزیں ہیں وہ تھوڑا سا ٹرنائٹس کو جو آپ کے کان میں مسلسلے کا آواز آتی ہے اس کو تھوڑا سا چھپا دیتی ہیں ٹھیک ہے تو جب رات کو ہوتی ہے ہاموشی تو اس میں جو ہے ٹرنائٹس صرف آپ کو سنائی دیتا ہے تو پھر آپ کہتے ہیں کہ میرا ٹرنائٹس رات کو کیوں بڑھ جاتا ہے تو رات کو وجہ یہ ہے مین وجہ ہاموشی اور یہ بھی میں نے دیکھا ہے کہ جو لوگ جیسے گرم ملکوں میں رہتے ہیں تو جب وہ فین ہوتا ہے جب گرمیوں میں تو تب ان کا ٹرنائٹس جو ہے اتنا انہیں ڈسٹرپ نہیں رات کو کرتا لیکن جیسے ہی سردیاں آتی ہیں تو پھر وہ کہتے ہیں کہ ٹرنائٹس میرا بڑھ گیا اس کی وجہ یہ ہے کہ سردیوں کی راتیں خاموش ہیں اور اس وجہ سے جو ہے یہ آواز جو ہے آپ کو اور زیادہ بوری لگتی ہے ٹھیک ہے جی اچھا اس میں کرنا کیا ہوتا ہے اچھا اس میں دیکھیں باقی تو ظاہرہ آپ جو آپ کی مسئلہ ہے اس کو آپ دیکھ رہے ہو ہر طریقے سے اس کو حل کرنے کی کوشش کر رہے ہو لیکن رات کو جب بندہ سو نہیں پاتا تو بہت ڈسٹرپنس ہوتی ہے اس کے لئے جو ڈاکٹرز ہوتے ہیں وہ سب سے پہلے تو آپ کو یہ سلیپنگ پلز دے دیتے ہیں یعنی کہ نیند کی گولیاں ٹھیک ہے تو یہ بھی اگر آپ لے سکتے ہیں تو اس میں کوئی مزائکہ نہیں ہے کھانے میں اس سے کہہ کہ آپ کو ڈیپ سلیپ آئے گی لیکن اس کا ایک نقصان یہ ہوتا ہے کہ اس کی بندے کو عادت پڑ جاتی ہے اس جو ڈوز آپ لے رہے ہوتے ہیں اس سے فرق نہیں پڑتا اور آپ کو ڈوز بھی بڑھانی پڑتی ہے اور ایک اڈکشن ہو جاتی ہے اس کا سب سے پہلا جو نقصان ہے وہ یہ ہے ٹھیک ہے جی دوسرے میں آپ کو کچھ باتیں بتاؤں گی جو کہ ایک ٹپس ہیں کہہ لیں یا جو لوگوں کے تجربات ہیں ان سے یہ حاصل شدہ ایک معلومات ہے ٹھیک ہے جی اچھا جی اس میں ایک جو چیز ہے جو میں نے دیکھی اس کو تھوڑا سا ہم ہائلائٹ کریں گے وہ یہ ہے کہ لوگ وائٹ نائس کا جو ہے نا استعمال یعنی یہ جو تنائٹس اسوسییشن ہے دنیا میں ڈیفرنٹ ملکوں کی تو انہوں نے اس چیز پہ اگری کیا کہ اگر وائٹ نائس اگر آپ رات کو سنیں ٹھیک ہے وائٹ نائس کیا ہوتا ہے کہ دیکھیں وائٹ نائس یہ ہے کہ جیسے پنکھے کی آواز ہے جیسے ہور کی آواز ہے ویکیم کلینر کی آواز ہوتی ہے یہ سب وائٹ نائس میں آ جاتا ہے ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ مشین کے چلنے کی واشنگ مشین چل رہی ہے اس کی آواز اچھا پھر آپ کی یہ جو ہیر ڈرائر ہوتا ہے اس کی آواز یہ سارا وائٹ نائس ہے تو انہوں نے یہ دیکھا کہ اگر یہ وائٹ نائس اگر آپ سنتے ہو اس کی آڈیو فائل جیسے ضروری نہیں کہ آپ انچی آواز میں سنیں آپ کانوں کے ساتھ وہ لگا کے بھی سن سکتے ہیں تو اس سے جو ہے بہت کا ٹرنائٹس دب جاتا ہے وقتی طور پہ ٹھیک ہے تو مطلب ایک شور کو آپ دوسرے شور سے دبانے کی کوشش کرتے ہو اور یہ وائٹ نائس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کو نین بھی آ جاتی ہے تو یہ آپ ٹرائے کر سکتے ہو اس کے لئے ڈیفرنٹ آڈیو فائلز ہیں یوٹیوب پہ ہیں میں اس کے ویڈیو کے نیچے میں کوئی ایک دو شیئر کر دوں گی اور وہ آپ سن سکتے ہو رات کو اور اس سے جو ہے نا اکثر لوگوں کو فائدہ ہوا کہ وہ سو جاتے ہیں میں نے ادھر دیکھا یورپ میں کہ بھئی یہاں پہ ایک مشین بھی ملتی ہے جیسے ایک وائٹ نائس مشین کہتے ہیں یا ٹرنائٹس کے لوگوں کے لئے ہی بنائی جاتی ہے اور بس اس مشین میں ایسے وہ ریڈیو کی طرح ہوتی ہے اور اس میں نا ڈیفرنٹ ساؤنڈز انہوں نے سیو کی ہوتی ہیں جیسے پنکھے کی آواز جیسے سمندر کی آواز اس طرح سے جب ان کو انہائنگ لگتا ہے یہ ٹرنائٹس تو وہ مشین جو ہے وہ نا جو بھی آواز ہوتی وہ چلا دیتے ہیں تو یہ بھی اتنی مہنگی نہیں ہوگی 40 ڈالر کی آپ کہہ لیں 30 پاؤنڈ کی میں نے تو کہیں دیکھی تو یہ بھی ہو سکتا ہے اگر آپ لے سکتے ہیں دوسرے جو آسان بارال اس کا حل یہ ہے کہ یوٹیوب سے آپ کو آڈیو فائلز مل جائیں گے آپ کو مسئلہ نہیں کہ وائٹ نائز ہی بے شک سرچ کریں گے تو آپ کو مل جائے گا اچھا یہ بھی ہم نے بات کر لی اچھا ایک ہوتا ہے طریقہ کے میڈیٹیشن کا اس پر تھوڑی سی بات کرتے ہیں اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک تھوڑا سا امیجنیشن سے اپنے آپ کو کام ڈاؤن کرنے کی کوشش کرو گے آپ سیدھے لیٹ جائیں گے اور آپ سوچیں گے کہ میرے اوپر آسوان سے جیسے کوئی بلو لائٹ آ رہی ہے ٹھیک ہے تو تھوڑی دیر کے لیے آپ یہ تھوڑی سی امیجنیشن کریں گے اور بلو لائٹ آپ کے بلکل پرسکون ہو رہے ہیں آپ اور بلکل بلو لائٹ جو ہے نا آپ کو ہیل اپ کر رہی ہے تو اس سے بھی نا تھوڑا ہیلپ ہوتا ہے اچھا کچھ لوگ کہتے ہیں ییلو لائٹ سے ان کو ہیلپ ہوتی ہے کہ ییلو لائٹ تو آپ یہ بھی کر سکتے ہیں تو پہلے سوچو کہ بلو لائٹ آ رہی ہے پھر سوچو کہ ییلو سی لائٹ ایک میرے اوپر آ رہی ہے یہ بس ایک یہ امیجنیشن ہوتا ہے اس کو میڈیٹیشن ہوتا ہے آپ نے لائٹ کو فوکس کرنا ہوتا ہے تو پھر اس سے بھی بازگار آپ کو پرسکون ہونا میں ہیلپ ملتی ہے اچھا جی ایک اور چیز جو بہت کام کی ہے میں خود ان چیزوں کی فین ہوں وہ یہ ہے کہ یہ ایسے ایک چھوٹی سی فاؤنٹین اگر آپ کو مل جائے یہ ہر جگہ مل رہی ہیں دنیا میں یا ظاہرہ یہ چائنہ کی پروڈکٹس ہیں تو یہ ہر جگہ آپ کو آسانی سے مل جاتی ہیں تو یہ آپ کمرے میں لگا دو ٹھیک ہے تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ یہ الیکٹرک اس میں جو ہے نا ہوتا ہے مطلب کنیکشن تو اس میں یہ ہے کہ وہ پانی یہ گرتا رہتا ہے اور یہ پھر ریسائیکل ہوتا رہتا ہے تو اس کی آواز سے نا بڑا سودھنگ سا ایک افیکٹ پروڈیوس ہوگا اور آپ کو جو ہے نا کام ڈاؤن ہونے میں ہیلپ ملے گی تو یہ بھی اگر آپ لگا سکتے ہو کچھ ارینجمنٹ ہے تو مل جاتا ہے کچھ ایسا تو جو ہے نا وہ آپ کے لئے بہت افیکٹیو ہوگا اچھا اس میں بڑے اچھے اچھے پاسکات ہوتے ہیں کچھ ہوتے ہیں جس میں نا وہ ایسے سموک بنتا ہے تو میں خود جو ہے نا میں بڑی ان چیزوں کی فین ہوں کیونکہ یہ آپ کو کام ڈاؤن کرنے میں رات کو سونے میں کافی چیزیں یہ ہیلپ کرتی ہیں تو جو آپ ایسی والی بھی کوئی لے سکتے ہو یا کوئی بھی جو آپ کو ہیلپ کرے کچھ لوگوں کو لائٹس والی اچھی لگتی ہے اور اچھے اس میں سموک نکلتا ہے اور یہ بھی ہو سکتا ہے اچھا اچھا ایک اور خاص چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ ایراما تھیرپی جو ہے نا وہ بھی دنیا میں کی جاتی ہے کام ڈاؤن کرنے کے لئے اپنے آپ کو نروز کو کام ڈاؤن کرنے کے لئے ٹرنائٹس جو ہے اس کو بھی ریڈیوز کرنے کے لئے یہ ہیلپ فل ہو سکتا ہے ویسے جن کو نیند کے پرابلمز ہیں وہ بھی یہ کر سکتے ہیں اس میں یہ ہوتا ہے کہ بھئی آپ اس کو جیسے جلاتے ہیں ڈیفرنٹ آئلز ملتے ہیں لیوینڈر کا آئل ہے جیسمن کا آئل ہے یہ بھی چائنہ کی پرادکٹس ہیں یہ بھی ہر جگہ ایزیلی مل جائیں گی آپ کو لیوینڈر آئل جیسمن آئل اور یہ فیمیس ہیں کامنگ جو ہیں آپ کے لئے اچھا تو ان کو آپ تھوڑا سا نا بعض ایک برنر سے ملتے ہیں اس میں آپ برن کرتے ہو آئل کو اور وہ پھر یہ ہے کہ اس کی سمیل جو ہے وہ اچھی سی پھیل جاتی ہے اور اس کے بعد جو ہے نا آپ اس میں آپ کو آپ کی جو اساب ہیں ان کو سودنگ کے لئے یا ان کے اساب کو کام ڈاؤن کرنے کے لئے اور اس طرح تنائٹس کو بھی کنٹرون کرنے کے لئے آپ کو ہیلپ ملے گی ضروری نہیں آپ نائٹ میں کریں دن کو بھی آپ کر سکتے ہو ایسی کوئی بات نہیں ہوتی تو یہ دیکھیں کہ یہ ان آئلز کو اگر آپ برن کریں یا اس کی کینڈلز اگر آپ کو مل جائیں تو وہ بھی تھوڑا جلائیں لیکن کینڈلز میں یوگا زیر آپ سو جائیں گے تو وہ کینڈل جو ہے وہ تھوڑی سی دینجرس ہو سکتی ہے تو یہ آپ کو نا فگر آؤٹ کرنا پڑے گا کہ آئل کو جیسے چھوٹا سا کبھی باز کت ایک سیل والا برنر ملتا ہے وہ دینجرس نہیں ہوتا تو آپ وہ یوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ایسا کریں جناب تو انشاءاللہ آپ کا جو ہے تنائٹس وہ ضرور اس میں ہیلپ ملے گی اور فیڈبیک بھی اگر کسی کو کوئی فائدہ ہوتا ہے تو وہ فیڈبیک بھی دیا کریں اس سے یہ ہوتا ہے کہ باقی لوگ جو ہوتے ہیں انہیں بھی جو ہے اس سے ہیلپ ملتی ہے تو ویورز تینکس پر وچنگ اس ویڈیو اور آپ اپنے فرینڈز اور فیملی کے ساتھ یہ ضرور شیئر کریں تینکیو اور یہ چینل سبسکرائب کریں تینکیو